اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حمد و صلاة کے بعد بائیس جمادی الثانی امیر المومنین خلیفة المسلمین اور یہ غور کرنے والے لفظ ہیں کہ افضل البشرباد الانبیاء خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر ستی اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یوم وصال ہے دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں قائد اور لیڈر ہوتے ہیں جن کا درجہ ہمیشہ امامت کا رہتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر ہمیشہ مقتدہ اور پیشوا کی حصیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں اور دو قسم کی دنیا کے اندر قیادتیں ہوتی ہیں ایک قیادت ہوتی ہے سیاسی انقلابی ملی قومی ایک قیادت ہوتی ہے روحانی ایک قیادت ہوتی ہے فکری ایک قیادت ہوتی ہے اس طرح کی کہ بندہ کچھ کر جائے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو ان کی نہ تربیت ہوتی رہے وہ یقین کامل کی دولت بانٹتا رہے اس کو دیکھنے والے پڑھنے والے سننے والے جب بھی اس کے قریب جائیں ان کے اندر کو زو کی بیدار ہو جب بھی اس کو سنیں اس کو دیکھیں تو ان کی طبیعت میں کوئی نیا نکھار ہی پیدا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا عجیب رنگ ہے کہ اگر ملی قومی عالمی قیادت والے ان کے پیچھے چلیں گے تو انہیں بھی بڑی خیرات ملے گی وہ دلیر لیڈر وہ دلیر رہنما کہ جنہوں نے منکرین زکاة کے معاملے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں تک اعلان کر دیا کہ بھئی یہ کام میں ضرور کروں گا چاہے میں مدینہ شریف میں اکیلا رہ جاؤں اکیلا رہ جاؤں مدینہ منورہ میں اور جنگل کے درندے آکے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائے تو پھر بھی قیادت چونکہ میرے ذمہ ہیں تو میں سب کچھ قربان کر کے بھی دینِ مدین کا تحفظ کروں گا یہ ہے ان کی وہ قیادت جس کے پیچھے پھر لوگ چلے لیکن ایک تو یہ تاریخ ہے کہ ایک مضبوط آساب والے قائد اور ایک تاریخ یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں وفادار کہا گیا بڑے بڑے لوگوں کو عاشق کہا گیا بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ فنا ہے اپنے معبوب کی محبت میں بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ ان سے بڑھ کے عدب والا کوئی نہیں لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات کلم بند کرنے والے اور لوگوں کو عدب کا عشق کا وفا کا پیغام دینے والے جب بھی کلم اٹھاتے ہیں نا اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکرے صدیقہ ہے وفا بھی ختم ہے عدب بھی ختم ہے عشق بھی ختم ہے کوئی دنیا کی تاریخ جس میں عدب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیقہ اکبر کے دروازے سے ملے گی وفاداری ہو وفاداری ہو عدب ہو عشق ہو جانساری ہو یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داک کے چلتے ہیں لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے وہ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس ختم ہو گئی بات تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا ان کے احوال کو جاننا عدب والے لوگوں کے لیے عشق والے لوگوں کے لیے اتباع والے لوگوں کے لیے سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے وہ جتنی دیر تک عدرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا عدب کیسے کرنا ہے حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی یہ ضروری کام ہے قرآن مجید فرقان حبید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ لکمان کے اندر فرمایا وَتَّبِقْ سَبِيلَ مَنْ عَنَا وَإِلَيَّ فرمایا کہ اس کے راہ پہ چلو اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لائے اس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ الساہی بے تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آئے تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نکل میں پڑھا تھا آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی اسلامی روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑھا تو سائج میں تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکہ کے چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے یہ تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے کون کون حضرت سیدن ابو رحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دوست تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ سارے لوگ تاجر تھے تو جب پتا چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہر آدمی تک بات پہنچ گئی ہر شخص نے اس بات کو سن لیا اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانہ بندہ ہے بڑا سمجھدار آدمی ہے تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی اس طرح کی تصدیق سنی اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے مابوب کا کلمہ پڑ گئے حضور کا کلمہ پڑ گئے بس تصدیق کرنے آئے تصدیق کرنے آئے حضور سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی تیرین ویخ کے ادامت مموری دی ہو گئی پھر وہ سارے حضور سید عالم آئیت تصدیق کرنے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم تو وہ نہ حضور کی غلامی میں آگئے تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑیں تو مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے تصدیق کرنے اور ایسی تصدیق انہوں نے کی ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینہ والے معبوب کے گونگ آگئے گزار دیں ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تصدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے مختلف شانے آپ کو قرآن حقیم میں نظر آئیں گی اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بکرہ میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اعلانیاں بھی اور چھپا کر بھی اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیاں بھی چھپا کے بھی دن کو بھی رات کو بھی تو یا اللہ ملے گا کیا فرمایا فَالَهُمْ عَجُرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ہے وہ راز ہے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں دن کو بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیاں بھی خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں دولامہ سید محمود علیہ السید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا اقدام خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے ایک دفعہ ارادہ بن گیا اس آیت کے شاند نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے چالیس ہزار دینار خرچ کرنے اللہ کی بار کا اور کرنے اس طرح ہیں کہ دن کو بھی خرچ کرنے اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کے یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے خرچ کریں گے اللہ کے رستے میں اور دس ہزار دینار چالیس ہزار کل دینے تھے دس خرچ کیے دن کو دس خرچ کیے رات کو دس اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں دس اس وقت خرچ کر دیا دس ہزار دینار اور پھر دس چھپا کے خرچ کیا دس چھپا کے بھی خرچ کیا یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعض اوقات بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے کیونکہ ایک بندہ اگر کئی خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا تو رب قریب نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں اس پر آپ غور کریں ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے اسی طرح امام فقر الدرازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہذین قالوا ربنا اللہ سم مستقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے اور فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو خبردار خوف نہ کرو غم نہ کھاؤ واب شروع بالجنت اللتی کنتم تو عدون اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر تمہیں خوش خبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تو امام رازی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوش خبری دینے کے لئے اترے فرمایا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی اس لئے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان آپ نے کلمہ پڑھا راش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں لیکن تنہانیوں میں ابتداء میں بلکل شروع میں جس حضرت نے صرف جلوہ وددہا دیکھا آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے جدھر راش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر ترہانیاں تھی گربتوں کا دور تھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی تکلیفیں برداشت کی مار بھی کھائی مال بھی دیا تکلیف بھی سہی تانے بھی سہے باتیں بھی سنی قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی باہر سے بھی مخالفت ہوئی وہ ڈٹے رہے تو آپ فرماتے ہیں جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتیں نازل کر دی پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کوئی لا وارث نہیں چھوڑا پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی مقدس حیات مبارکہ اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی سمجھنے کے چیز یہ ہے ان کے زندگی کو دیکھا جائے پڑا جائے میں نے بڑا گور کیا ہے جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں میں نے بڑا گور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑا ہے اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر میدان ہر جگہ ہر کوچہ ہر نگر تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراک کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں ان کا نام حضرت ابو بکرے صدیق ہے حضور کی رضا کو پا لینا حضور کیا چاہتے ہیں اس شاہد کے مطابق کوشش کرنا جس نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عداوت رکھی اس کے ساتھ عداوت رکھنا اسے اپنا دشمن جاننا جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا جو حضور کا وفادار ہو گیا اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا اس سے پیار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں اس کے ساتھ محبت کرنا اس کے ساتھ پیار کرنا اپنی ظاہری زندگی کو اپنے وجود کو اپنی خواہشات کو اپنی اولاد کو اپنے تعلق کو سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا یہ کمال صرف حضرت صدیقہ کے اکبر ہی کو حاصل ہے لوگ عمل کرتے ہیں پر مزہدار نہیں کرتے چل پرتے ہیں پر پورا نہیں چلتے رشتہ بناتے ہیں پس سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے اتنی زیادہ وفا اور اکتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جو رشتے بنائے پھر وہ رشتے نبھائے پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا کلمہ پڑا ہمارے ایک مزرک فرمایا کرتے تھے ابو بکر نے دوستی لگائی تھی مکہ میں اور جوان کرائی بدر و اہد خندق میں اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائیہ قبر میں بھی پانی پرمہ زہیلی یہاں تے رنگا رنگ کرے اور پائیہ سیتے پرے آوہ صدا جانیے جس صدا دوڑ چڑے اور بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ اگر انہوں نے کبھی مشورہ بھی دیا نیک جانگ کے موقع پہ حضور نے مشورہ مانگا تو اس کی حضور آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے ہی آزر ہیں اگر کبھی مشورہ مانگا بھی تو انہوں نے بڑا محتاط ہو کہ بڑے احتیاط سے ایک زیادہ رائے نہیں اس لیے کہ جس سے پر احتمال زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی جس سے محبت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی سب سے یا رال پانی نو چلیا کوئی کوئی مرسوی پارکے جنہ نے پارکے سیرتے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے انہیں پتا تھا مجھ پر اعتماد زیادہ ہے تو ان کی ذمہ داریاں اس کا انہیں احساس وہ ہر ہر جگہ ہر ہر جگہ یار بات کو سمجھو نا اگر مدینے میں کچھ جنازہ ہے تو ابو بکرے صدیق اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق کے اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں اگر کسی جگہ کسی غریب کی مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق کے اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے ہیں اور میرے مدینے والے معبوب نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو صاف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں انہیں پتا تھا کہ جنہ نے پارکے سیرتے چاہا اور قدم رکھن ڈار ڈار کے بڑی ڈیوٹی کی آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھول کے کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے حضور کی اولاد سے حضور کے صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی ربو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لئے اٹھا رہے تھے اور جب ان کی اس وسیعت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے نہ فوراں نہ میری قبر کھوڑنا حضور کے ساتھ پہلے پوچھ لینا پہلے گوائی لے لینا پہلے اولیہ سجنہ اساں توڑ نہیں پائی اساں جان دیتی رات تیرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے نہ ہماری نب جائے ہمارا نہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے ہم نہ نبھانے کے قابل ہو جائیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیب والا ہو ہم نہ تیہ کر جائیں بڑی بڑی آدھیاں آتی ہیں بڑے بڑے طفان اٹھتے ہیں بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے ہم اسے نبھا سکے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب صدیق کے مشکات میں حدیث ہے ذرا انداز دیکھے گا اس روایت کا ان کی نیکنیاں کس طرح گنی جائیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے اور ان کی وفاہ کا ذکر کیا جائے ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے ان کے فنافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے کہاں سے بات شروع کی جائے میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی یعنی امہ جب لاد سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا میرا پتر بڑا بیبہ ہے وہ گھر میں لاد سے بات کرتی ہے جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاد کی باتیں نہیں ہوتی اس موقع پر بڑی میٹھی بڑی شستہ بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی علامہ اسمیل عقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگِ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے وہ پہلے بھی آپ نے سنا وہ بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کے طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے ابھی کلمہ نہیں پڑتے تھے بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مزلمان ہو گئے وہ کافروں کے طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا نا للکارا انہوں نے تو حضرت صدیق اکبر اندرہ جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں تو حضور نے فرمائے ابو بکر آپ بیٹھ جائیے کہ حضور وہ للکار رہے رشتہ نا والد کو گصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر تو کہا حضور میں نے جانا ہے ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں فرمائے ابو بکر بیٹھ جائیے حضرت صدیق اکبر کے طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر بیٹھ جا تیری ابھی بڑی ضرورت ہے فرمائے تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے اور پھر حضور نے فرمائے ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے فرمائے ابو بکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں تو عشق میں پیار میں وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے عزاز انہیں عطا فرمایا وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا کیسا ہے اس محبت کو نبھانا کیسے ہے اور اس کے اندر تعدم آخری کس طرح کر کے وقت گزارنا ہے بس شرط یہ ہے کہ سیکھیں ان سے سیکھیں جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا کہ وہ کیا ہیں وہ دین دار ہیں کہ دنیا دار ہیں وہ شہری تو ہو کے جینا چاہتے ہیں کہ دہاد کے کلچر میں برسنا چاہتے ہیں وہ طریقت کے راہ کے مسافر ہیں کہ وہ کوئی شہر ساتھ جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا تو جو فیصلہ نہیں کر سکے وہ نتیجہ کب حاصل کریں گے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ساری زندگی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دراصل ہم کیا ہیں بس زندگی میں جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوئے کہ ہم کیا ہیں ہم درویش ہیں فقیر ہیں صوفی ہیں ہم دنیا دار ہیں ہم مال و دولت والے ہیں ہم سخی ہیں ہم متقی پریزگار ہیں عبادت کیا ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے پھر ان کا سفر بھی شروع ہو گیا ان کا سفر بھی شروع ہو گیا جب سفر شروع ہو جائے تو پھر کبھی نہ کبھی منزل بھی آئی جایا کرتی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا تو وہ کس کس طرح کر کے منزل تک پہنچیں گے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے ان کی وفاداری ان کا عشق ان کی غلامی کی اللہ ہمیں خیرات عطا فرمائے آخر دعویٰ یعنی الحمدلللہ ربی اللہ